آج میں آپ کے سامنے شمس الرحمن فاروقی صاحب سے متعلق کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے شمس الرحمن فاروقی صاحب پندرہ جنوری انیس سو پیتیس کو کوڑیا پار زلہ آزمگڑ یوپی میں پیدا ہوئے ہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے آزمگڑ سے ہی حاصل کی ہے گورکپور سے انہوں نے بیئے کیا ہے اور الہابہ یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی میں ایمے کیا ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کے والد کا نام مولوی خلیل الرحمن فاروقی تھا شمس الرحمن فاروقی صاحب کو جو احزازات دیے گئے اس میں سرسوتی سمان ہے جو انہیں انیس سو چھانبے میں ملا ہے اور پدمشری اوارڈ انہیں دو ہزار نو میں ملا ہے اور علیگر یونیورسٹی سے انہیں ڈیلٹ کی احزازی ڈگری سے بھی نواز آ گیا ہے فاروقی صاحب کے تنقیدی نظریات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ فاروقی صاحب کو بہت سارے ناقدین نے حیتی نقاط کہا ہے اور حالی کے بعد فاروقی صاحب کو نظر ساز ناقد بھی کہا جا سکتا ہے فاروقی صاحب کا ابحام سے متعلق یہ خیال تھا کہ ابحام شائری کی بہت بڑی خوبی ہے اور تنقید کی سب سے بڑی لانت کیونکہ شائری میں تو ابحام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابحام کے باعث نفس مطلب کا دم گھر جاتا ہے فاروقی صاحب کا حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات سے متعلق یہ خیال تھا کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں یہ فاروقی صاحب کا مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کے متعلق یہ خیال تھا فاروقی صاحب نظیر اکبر آبادی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں فاروقی صاحب نے اپنے مضمون نظیر اکبر آبادی کی کائنات میں لکھا ہے کہ میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر ہاں لیکن وہ لائکش متعلق شاعر ضرور ہے بڑی شاعری نظیر کے قبضے قدرت سے باہر ہے تو یہ نظیر اکبر آبادی کے متعلق فاروقی صاحب کا خیال ہے فاروقی صاحب نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اچھا شائر تسلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا دیماغ چھوٹا ہے تجربہ محدود ہے جبکہ فاروقی صاحب فراک کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر فراک نہ ہوتے تو ناصر کازمی خلیل الرحمان آزمی اور ابن انشاء نہ ہوتے اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی کہتے ہیں کہ فاروقی صاحب کی فراک اردو شائری کی روایت سے پوری طرح سے واقف نہیں تھے اب یہ بات ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں فاروقی صاحب سے متعلق اور غالب سے متعلق فاروقی صاحب نے غالب پر کئی مضامین لکھے ہیں جیسے غالب کی مشکل پسندی غالب اور جدید ذہن اور خیال بند غالب اسی طرح سے انہوں نے تفہیم غالب ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 138 اشار غالب کی تشریح کی ہے 138 اشار کی شرح تفہیم غالب میں فاروقی صاحب نے کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے غالب سے متعلق جو میں نے ابھی بتایا کہ مضامین ان کے ہیں اب ہم جو ہیں کہ فاروقی صاحب کی کچھ کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں اس بات و نفی اردو غزل کے اہم مور اردو کا ابتدائی زمانہ عدبی تہذیب و تاریخ کے پہلو افسانے کی حمایت میں افسانے کی حمایت میں ان کی کتاب ہے لیکن فاروقی صاحب کا نظریہ ہے خیال یہ ہے کہ افسانے کی اہمیت جو ہے وہ شاعری سے کم تر ہے فاروقی صاحب افسانے کو شاعری سے کم اہمیت دیتے ہیں ان کی یہ کتاب ہے افثانے کی حمایت میں اگلی کتاب ہے انداز گفتگو کیا ہے تعبیر کی شرح تفہیم غالب جس کے بارے میں بات ہوئی کہ اس میں غالب کے 138 اشار کی شرح کی ہے فاروقی صاحب نے شیر شور انگیز جو کی چار جلدوں میں ایک زخیم کتاب ہے فاروقی صاحب کی میر تقی میر سے متعلق یہ کتاب ہے اور شیر شور انگیز جو یہ ٹکڑا ہے یہ میر تقی میر کے اشار کے ہی یہ ٹکڑے ہیں اس کے علاوہ جن کی کتاب ہے شیر غیر شیر اور نصر اور کتاب ہے لفظ و مانہ ارز اہنگ اور بیان اور ان کا افثانوی مجموعہ ہے سوار اور دوسرے افثانے ان کا نوول ہے کئی چاند تھے سر آسمہ انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا ہے شبخون تو ان کی یہ کچھ کتابیں ہو گئیں اسی طرح سے ان کے شیری مجموعہ میں گنج سوختہ ہے سبز اندر سبز چار سمت دریہ آسمان محراب یہ تمام ان کی کتابیں ہیں تو شمسور ایمان فاروقی صاحب ہمارے اہد کے ایک بہت بڑے نقات اور ایک شاعر بھی ہیں نوول بھی انہوں نے لکھی ہے افثانوی مجموعے بھی ان کے ہیں تو یہ شمسور ایمان فاروقی صاحب سے متعلق میں نے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رنگ دی ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی موسیقی موسیقی